اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے آج سبٹیمبر کی پچیس تاریخ ہے اور اب جا کے میں بیج لگانے لگا ہوں مختلف سبزیوں کے اور کچھ اور بیج ہیں جو کہ میں لگانے لگا ہوں یہ سبزیوں کے پڑی میں جو کہ سردیوں کی ہیں اور یہ کچھ پرانے بیج ہیں میرے پاس بارش ہوگا رہا ہوئی تھی کافی زیادہ خراب حالاتا ہے اس جبے کی تو میں لگانے لگاتا تو میں نکچلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اس ویڈیو کے اندر آپ کمپلیٹ میتھڈ دیکھ سکیں گے کہ ہم نے سیڈلنگ کرنی کس طریقے سے ہے دوسرے نمبر پر کون سا جو میڈیا ہے وہ سب سے اچھا میڈیا ہے میں ساری چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا آپ نے بس ٹینشن لینی میری ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں آپ کہیں گے جی کہ کوئی ایسا ہمارا سوال رہ نہیں گیا جو کہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہو سکا اس بارے میں لیکن اگر کوئی رہ بھی گیا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا تو اس چائے میرے پاس تین چار چیزیں ہیں یہ تو جیسے میں نے آپ کو بتا دیا سیڈز پڑے میں ہیں یوسرے نمبر پر یہ میرے پاس ہے بھل مٹی بھل مٹی وہ جو کہ ہمیں ملتی ہے عام طور پر نرسریوں سے تو یہ مٹی میں استعمال کرنے لگا ہوں اور اس کے ساتھ جو میں استعمال کرنے لگا ہوں وہ پلاسٹک کے گملے ہیں اور یہ ہے میرے پاس کوکو پیٹ پیور کوکو پیٹ ہے اور یہ میرے پاس ہے سوئنگ میڈیا اسے کہتے ہیں تو اس کا جو کلر ہے بلیک ہے میں آپ کو ابھی اندر سے تھوڑا سا نکال کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بلیک میڈیا ہے جس کے اندر میں بھی جو کو لگوں گا چار طرح کا میڈیا شیئر کروں گا ایک وہ میڈیا ہوگا جو کہ کوکو پیٹ کے اندر میں کچھ سیڈلنگ کروں گا کچھ صرف بھل مٹی کے اندر اور کچھ اس میڈیا کے اندر میں کروں گا اور جو چوتھا فارمولا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کچھ میں بھل مٹی لوں گا کچھ کوکو پیٹ لوں گا کچھ یہ میڈیا لوں گا اور میرے پاس یہ کچھ جو ہے جو لکڑی کا جس کو برادہ کہتے ہیں بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے تو اس کو میں ایڈ کر کے استعمال کرنے والا ہوں تو آپ کے سامنے اس ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے کہ ہم نے جو ہے کس میڈیا کے اندر جو ہے آئندہ سیڈلنگ کرنی ہے یا اس موسم کی بھی سیڈلنگ کرنی ہے تو آپ کے سامنے ہر چیز کلیر ہو جائے گی اور ایک بات کافی زیادہ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ سیڈلنگ ہو جاتی ہے تو کافی زیادہ لیٹ میں کیوں کر رہا ہوں تو سب سے مین چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیڈلنگ کو گروہ کرنے کے لیے ہمیں پیسیفک مند کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس مہینے کی پندرہ تاریخ سے لے کے اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ تک جو ہم نے سیڈلنگ کرنی ہے لیکن یہ کوئی سپیسیفک ٹائم نہیں ہے سپیسیفک جو چیز ہے جو کہ آپ کے لیے ضروری ہے وہ ہے آپ کا ٹمپریچر جس ایریا میں بھی آپ گروہ کر رہے ہیں اپنی سیڈلنگ کی تو ادھر کا ٹمپریچر کیا ہے اگر ادھر کا ٹمپریچر تیس سے باتیس فیصد ہے تب آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ابھی بھی گرمی ہے تو ابھی بھی آپ نہ کریں کیونکہ آپ کے سیڈز کی جرمنیشن نہیں ہوگی اگر سیڈ کی جرمنیشن سٹارٹ ہو بھی گئی ہے تو اس کے بعد جو ہیں سیڈز جل جائیں گے سوک جائیں گے تو آپ پریشان ہوں گے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ٹمپریچر بہتر ہونے دیں جیسے ہی تھوڑا ٹمپریچر بہتر اور آپ فوراں سیڈلنگ کریں اپنی اور ساتھ ہی آپ کو بہت اچھا ریزرٹ دیکھنے کو ملے گا اب پہلے نمبر پہ میں یہ جتنے میڈیاز ہیں نا ان کو ایک دفعہ میں گملوں کے اندر ڈال لیتا ہوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں اچھا جی میں نے یہ مٹی بھر لی ہے یہ بلکل دو گملے جو ہیں بھل مٹی کے ہیں یہ سیمپل کوکو پیٹ ہے اس میں کوئی چیز اٹ نہیں ہے اور یہ گروئنگ میڈیا ہے اور یہ جو ہے یہ مکسچر ہے یہ والا بھی اور یہ والا بھی دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اس کے اندر اس کے اندر کوکو پیٹ بھی ہے اور جو میں نے برا بتایا ہے آپ کو لکڑی کا وہ بھی اس کے اندر ہے اور بھل مٹی ان دونوں کے اندر شامل ہے اب میں اس کے اندر کر دوں گا سیڈلنگ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ریزرٹ جو ہے کس کے اندر ہمیں زیادہ اچھا دیکھنے کو ملے گا تو چلیں جی میں اب بس سیڈلنگ کر کے آپ سے ملتا ہوں ویسے میری تمام ویڈیوز جو ہیں چینل پر موجود ہیں کہ ہم نے سیڈلنگ کرنی کیس طرح سے تو آپ کو تمام ویڈیوز میری چینل پر مل جائیں گی میں نے یہ بیچ تو لگا دیئے ہیں یہ ٹیماتر کے میں نے لگا رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ان تین کے اندر میں نے مرشے لگا دی ہیں اور یہ جو گروئنگ میڈی ہے اس کے اندر میں نے لگایا ہے ٹیماتر تو میں دیکھوں گا کہ اب کس کے اندر زیادہ چھرزلٹ آئے گا اور آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا کچھ دیکھنے کو ملے گا اور سیکھنے کو بھی ملے گا یہ میں نے کوکوپیٹ سے کور کر سیڈلنگ جب بھی آپ کریں تو آپ نے ایک چیز کا خاص طور پر خیال کرنا ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ڈائریکٹ اس کو سن لائٹ میں یا گرم جگہ پر نہیں رکھ دینا کہ آپ اس کو فرش پر رکھیں اور وہ کافی زیادہ گرم ہوتا دھوپ ادھر آتی ہو آپ نے اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر تھنڈا تھنڈا ماحول ہو تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جرمنیشن آپ کی جب سچارٹ ہو جائے گی آہستہ آہستہ جو ہے آپ ان کو پہلے آپ اس کو پارشل شیڈ میں رکھیں جہاں پر ایک سے دو گھنٹوں کی دھوپ آتی ہو صبح کی جیسے یہ آپ کی جو سپراؤٹنگ ہے وہ تھوڑی سی ہیلڈی ہو اس کے بعد آپ اس کو فل سن لائٹ میں بھی رکھنا شروع کر دیں گے کوئی شوالی بات نہیں ہے دیکھیں میں نے سب کو کوکو پیٹ سے کور کر دیا ہے یہ لاسٹ رہ گیا ہے میرا اب میرا لاسٹ کام پاس یہ ہے کہ اس کو ابھی جو ہے میں نے ان کے اوپر سٹکس لگانی ہیں جن پر میں نے نام بغیرہ لکھنا ہے ٹیگ بھی میں نے لگا دیئے تھے کوکو پیٹ بھی ڈال دیتی اور اب لاسٹ کام ہے ان کو ہلکا سا شاور کر دینا ایک بڑ میں نیچے سے بھی پانی دے دوں گا کیونکہ کیاریس ہی میں نے بنائی جامع نے اس کو رکھا ہے تاکہ نیچے سے بھی اس کو نمی مل جائے لیکن زیادہ پانی نہیں دینا اگر ہم زیادہ پانی بھی دیں گے بیجوں کو تو بیج ہمارے گل سکتے ہیں اس لئے نارمل ہم نے پانی دینا ہے کہ بس نمی رہے مٹی کے اندر تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے میں چاہیے تو اب انشاءاللہ میں ایک ہفتے کے بعد ملوں گا آج پچیس سپٹمبر ہے تو انشاءاللہ میں پورے ایک ہفتے کے بعد آپ سے ملوں گا انہی بیجوں کے ساتھ پانچ دن کے بعد کچھ جو بیج میں نے لگایا تھے ان کی جرمنیشن سچارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ٹوماٹر کے ہے یہ یہ بھی ٹوماٹر کے ہیں یہ دیکھیں ایک نکل رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ نکل رہا ہے سچارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے گروت سب میں ہی اور یہ میں نے سرج مکھی کے بیج لگائے تھے ان کی گروت جلدی سچارٹ ہو گئی ہے باقی بھی سب ٹھیک ہیں تو ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کروں گا پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ مجھے جاتے دیجئے اللہ حافظ